کیا آپ لوگوں کی عقل یہ گوارہ کرے گی کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو رزقی کی تلاش میں بھومے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو ڈانس کو حلال کر دے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو زناکاری کو عام کر دے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو عورتوں سے اپنی تانگوں کو دبائے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو کٹورا ہاتھوں میں لے کر کے بھومے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو شوٹا ہاتھوں میں لے کر کے بھومے کہ اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو غیر محرم کو دیکھے اللہ حب اللہ کا دیکھے وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْزَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ ابھی ماشاءاللہ ہم اور آپ لوگ حضرت کی زبانی مقام اولیاء اللہ السلام کر رہے تھے اور ماشاءاللہ قریب اچھی اور اصلاحی بختبو حضرت نے کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا انشاءاللہ دس یا پندرہ منٹ کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں تھوڑی دیر اوٹھے بھی پرداشت کلنے اور ادھر توجہ دیلت سب سے پہلے ذرود پاک پڑھیں اللہ حب اللہ حب شاہد کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے سریطور کلام اپنی جگہ ہے سرکار مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے ہے سارے رسولوں میں سباشان محمد تصویر کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے اور اسے شاہد نے کیا خوب کہا کہ بجھتے روح ان کا کیا کرتے ہیں شرب وشن صدقہ کرتے ہیں ہم ان کی عمد کو سنا کرتے ہیں جن کو محبوب کہا کرتے ہیں دو ہے خرشید رسالت پیارے بجھ گئے تیری سیاں میں تارے انبیاء اور سب ماں ہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انبیاء اور سب ماں ہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اور آل حضرت بریلی کے سرزمین سے قلم کو اٹھا کر حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا ترک کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کی اقصروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا اور سارے اقتابیں جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف سارے اقتابیں جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در ابالہ تیرا کعبہ کرتا ہے تواف در ابالہ تیرا آج یہ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنا اللہم سلی علیہ سجدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلو علیہ السلام علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم لوگوں کا علمیہ یہ چکا ہے آج کہ اگر کوئی موٹے موٹے موٹیوں کی اگر مالا اپنے گلے میں ڈال لے تو ہم مال لیتے ہیں یہ بلی ہے اگر محلے میں کوئی پاگل پیدا ہو جائے تو ہم مال لیتے ہیں یہی بلی ہے اگر کوئی ہاتھ میں کوئی شوٹا لے کر کے آ جائے بڑا سا ڈنڈا لے کر کے آ جائے تو ہم مال لیتے ہیں یہ بلی ہے کسی نے اگر کوئی بڑا سا کٹورہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو ہم مان لیتے ہیں یہ ولی ہے کہ جانتے ہو ولی کی شان کیا ہے ولی کا مقام کیا ہے ولی کا مرتبہ کیا ہے روایتوں میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعَا سَمِعَا آیاتِ اللَّهِ ولی کی شان یہ ہوتی ہے ولی کا مقام یہ ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے تو اللہ کی آیتیں سنتا ہے وَإِذَا نَتَقَ نَتَقَ بِسْسَنَائِ عَلَى اللَّهِ اور جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی تاریخ بولتا ہے جتنا بولے گا اللہ کی تاریخ بولے گا جتنا کہے گا اللہ کی شان میں کہے گا لیکن آج ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہو چکا ہم کسی کو بھی ولی قرار دیتے تھے ہم کسی کو بھی ولی مان لیتے اور آج تو مارکیٹ میں ایسے ایسے ولی آ رہے ہیں سرگل وغیرہ پیتے ہوئے ولی نکل کر کے آ رہے ہیں کوئی ڈانس کر رہا ہے تو اس کو لوگوں نے ولی بنا دیا اب لوگ بڑی بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ولی کے شان کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا ولی کا مقام کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا ولی کا مرتبہ کیا ہے کیا ولی ایسا ہوگا جو ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر کے آ جائے کیا ولی ایسا ہوگا جو اللہ کا دوست ولی بمانا دوست ہے ولی کا مانا دوست ہے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک بطالہ کا دوست ہو اور کیا آپ لوگوں کی عقل یہ گوارہ کرے گی کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو رزقی کی تلاش میں بھومے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو ڈانس کو حلال کر دے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو زناکاری کو عام کر دے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو عورتوں سے اپنی تانگوں کو دبائے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو کٹورا ہاتھوں میں لے کر کے بھومے کیا اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو شوٹا ہاتھوں میں لے کر کے بھومے کہ اللہ کا دوست ایسا ہوگا جو غیر محرم کو دیکھے اللہ هو اكبر کبیرہ جو پردے کا عورتوں کو حکم نہ دے جو پردے میں رہنے کا حکم نہ دے جو حرام کاریوں سے بعد آنے کا حکم نہ دے کہ اللہ کا دوست ایسا ہوگا ہرگز نہیں روایتوں میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعَا سَمِعَا آیاتِ اللَّهِ اللہ وَالَا وہ ہوتا ہے جس کا سننا بھی عبادت ہو جس کا بولنا بھی عبادت ہو جس کا چلنا بھی عبادت ہو جس کا کہنا بھی عبادت ہو جس کا کھانا بھی عبادت ہو جس کا پینا بھی عبادت ہو جس کا چلنا بھی عبادت ہو ارے جب وہ چلتا ہے تو ایسے راستے پر چلتا ہے جو راستہ اسے اللہ سے قریب کر دے ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب چلا جائے ارے جب وہ جب وہ کوشش کرتا ہے وہ اِذَا اِجْتَحَدَا اجتاہدہ فی طاعت اللہ اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو ایسی کوشش کرتا ہے جو کوشش اللہ تبارک بطالہ کی عطاعت میں ہو وہ ایسی کوشش کرتا ہے جو اللہ تبارک بطالہ کی عطاعت میں ہو اب ولیوں کی شام تو بہتے لیکن ولیوں میں ایک سردار بھی تو ہوگا ہے جب ولی ہیں تو سردار بھی ہوگا ایک قبیلہ ہو تو قبیلے کا سردار ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بتاؤ ہے نا قبیلے کا سردار ہوتا ہے ایسی ولیوں کا سردار ایک مرتبہ مریدین کی جماعت میں بیٹھے کیا کہنے لگے اے مریدوں میرے عاشقوں میرے یہ قدم ساری اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے سارے ولیوں کی گردنوں پر میرے قدم ہے ان میں سے ایک کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے بعد ارز کرتا ہے حضور آپ کا یہ قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی لیکن ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قدرستانی علاقے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ قوم اس قوم کے پاس تشریف لے کر کے گئے جو قوم عیسائی جت پر فائد تھی جو قوم عیسائی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ الصلاة والسلام کی وہ قوم عبادت کیا کرتی تھی وہ قوم حضرت مریم کو خدا مانتی وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مانتی لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے لیکن عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے عیسائیوں کا علمیہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے حضرت مریم کو خدا مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مانتے تین خدا ماننے کے بدلے تین خدا ماننے کے بجا سے وہ لوگ کافر ہو گئے وہ لوگ عیسائی بن گئے اللہ اکبر لیکن جب حضرت حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالقادری جب ان کے درمیان پہنچے ان کے قوم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کے بڑے بڑے جو علامات ہیں جو ان کے پادری تھے جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے اپنے آنکھ کو بہت علم والا قرار دیتے تھے ان کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی دین کا ذکر کرنا شروع کر دیا دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا دین اسلام کا مطالبہ کیا اے لوگو مصطفیٰ کے دین کو اپنا لو مصطفیٰ کے شریعت کو اپنا لو جب حضور غوث آزم نے اتنا کہا ہے اے لوگو مصطفیٰ کے دین کو اپنا لو اب ان کے بڑے بڑے عالموں نے کہا کہ حضور آپ تو یہ کہتے ہو آپ کسے مانتے ہو آپ کے نبی کون ہیں حضور غوث آزم فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہمارے آخری نبی ہے ہم انہیں کو مانتے ہیں اللہ اکبر ان میں کا ایک عالم جو تھا وہ بہت زیادہ پڑا ہوا تھا وہ مصر میں رہا ہوا تھا لیکن اس نے ایک حدیث مبارکہ سن رکھی تھی وہ عالم کہلے لگا کہ ذرا حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کیا کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء چیز نہ ہوں گے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے مصطفیٰ جب فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اب اس پادری کو اس پادری کو سوال پیدا کرنا تھا اس پادری نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہے حضرت عیسیٰ سب اللہ بنی اسرائیل سے ہے آپ محمد الرسول اللہ کی امت سے ہو آپ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو مصطفیٰ کی دین کو اپناتے ہو مصطفیٰ کی شریعت کو اپناتے ہو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہو لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے حضور غوثی آدم فرماتے ہیں دریچ شک اس میں کون سا شک ہے اس میں کیا شک ہے حضور غوثی آدم نے اتنا کہا کہنے کے بعد وہ پادری کہتا ہے اگر اتنا ہی کہتے ہو بنی اسرائیل کے انبیاء میں عیسیٰ اور اللہ آئے ہیں ان کو یہ اللہ تبارک وطالعہ نے کمال بخشا ان کو یہ اللہ تبارک وطالعہ نے موجزہ دیا کہ وہ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ارے اگر تم ان کی طرح ہو تم بھی ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر کے دکھاتو حضور غوثی آدم کو جب چیلنج کر دیا حضور غوثی آدم کو چیلنج کیا اس پادری نے ادھر حضور غوثی آدم نے اس کے ہاتھ کو پکلا اس کی کلائی کو پکلا اور پکڑنے کے بعد پاس کے قبرستان میں لے کر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا تھا اے پادری ذرا بتا دے اے عساج جو کے عالم ذرا بتا دے کس مردے کو زندہ کرنا ہے اس پادری نے کہا تھا اے غوثی آدم اے حضور غوثی آدم اگر آپ زندہ کرنا چاہتے ہو اے قبر کی طرف اس نے اشارہ کر دیا جو قبر سب سے ٹوٹی پھوٹی قبر تھی اللہ اکبر جب اس قبر کی طرف اشارہ کیا اس پادری نے اشارہ کیا ادھر حضور غوثی آدم نے اس قبر کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارنے کے بعد کہا تھا کم بیزم اللہ اے مردے تو کھڑا ہو جالا کے نام سے اے مردے تو اڑ جالا کے نام سے قبر شکل ہو جاتی ہے قبر پھٹ جاتی ہے اور پھٹنے کے بعد مردہ کھڑا ہو گیا مردہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے حضور غوثی آدم فرماتے ہیں اے مردے ذرا یہ تو بتا تو کون سے زمانے کا ہے تو کس زمانے میں تھا وہ مردہ بیان کرتا ہے حضور میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے آیا تھا اور میں حضرت دانیال کے حضرت دانیال علیہ السلام کے دین پر تھا میں انہیں کے دین پر تھا انہیں کی اتباع کرتے کرتے مجھے موت آئی لیکن اس نے ایک بات اور کہی تھی کیا قیامت آگئی ہے اس نے کہا کیا قیامت آگئی ہے ادھر حضور غوثی آدم نے کہا کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے ابھی تو اور سو جاؤ وہ درور سے واپس بھیجا اور بھیجنے کے بعد ادھر ان تمام لوگوں نے دینی اسلام کو قبول کر لیا لیکن چند گھر ایسے تھے چند بدنصیب ایسے تھے جنہوں نے دینی اسلام کو اس میں قبول نہ کیا لیکن کیا آپ جانتے ہو فاتح مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی تاریخی فتح کرنے والا صلاح الدین عیوبی نام تو سنا ہوگا حضرت سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی علی اسی قبول قوم میں سے تھی جس قوم نے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ عساجت پر فائز تھے پہلے لیکن ادھر حضور غوثی آدم کی جب دوحانی ان لوگوں نے کرامت دیکھی تو وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین عیوبی کے والد نور الدین زگی وہ ایک مرتبہ بغداد معلق انچے اور پہنچنے کے بعد اپنے دس سال کے بیٹے کو لیا اور لینے کے بعد حضور غوثی آدم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کرنے کے بعد کہا تھا کہ حضور اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیر دے تاکہ یہ دین اسلام کا فاتح بن جائے دین اسلام کے لئے جنگیں لڑے دین اسلام کے لئے جہاد کرے دین اسلام کی خاطر اپنے جان مان کو قربان کر دے لیکن آپ جانتے ہو وہ بچہ کون تھا وہ بچہ دس سال کا جو بچہ حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا ہے ادھر حضور غوثی آدم نے دعا دی ہے کہ بیٹا جا اور جانے کے بعد تو دین اسلام کی بہت بڑی فتح حاصل کرے گا دین اسلام کی بہت بڑی فتح حاصل کرے گا دین اسلام کی تاریخوں میں تیرا نام لکھا جائے گا اب وہ بچہ جانتے ہو کون تھا اسے کا نام صلح الدین جو بھی ہے جس کو آج ہم لوگ جانتے ہیں فاتح مسجد اقصہ کے نام سے جانا کرتے ہیں وہ بچہ سلطان صلح الدین جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی یہ دین تھی کہ حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت تھی کہ انہوں نے تمام عیسائی جو کو مسلمان بنا دیا کلمہ تجیبہ پڑھا دیا وہ عیسائی جنہوں نے برسوں دین اسلام آئے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی کلمہ تجیبہ نہ پڑھا لیکن حضور غوثی آدم کی یہ شان دیکھ کر یہ مقام دیکھ کر یہ مرتبہ دیکھ کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور انہی میں ایسے ایسے مجاجدین نکلے جنہوں نے جن کا نام تاریخوں میں لکھا جاتا ہے انہی میں سے ایک سلطان صلح الدین عجوبی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سم لوگوں کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق تفرمائے حضور غوثی آدم کا صدقہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ